نمسکار دوستو ایک اور نئی ویڈیو میں پھر سے آپ کا سواگت ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں دنیا کا سب سے مہنگے سبجی کے بارے میں جس کو کی لوکل باسانہ گوچھی کہتے ہیں اور جو کی انتراشتی ہے باجار میں چالی سے پچاس ہزار روپے کلو اور لوکل مارکٹ میں دس سے پندرہ ہزار روپے کلو تک سیزن میں جاتا ہے دوستو اور کافی لوگ اس کا پیوسائی کرتے ہیں جیسے دوستو آپ لوگ دیکھ چکے ہیں ہم لوگ کافی گھنے جنگلوں میں آ چکے ہیں اور کافی تھک بھی چکے ہیں کیونکہ ہم نے کافی لمبا راستہ تکیا دوستو اور آسا کرتے ہیں دوستو کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ملے گا اور میں اس ویڈیو کے مادر سے دیکھاؤں گا آپ لوگوں جب کس طرح سے یہ جنگلوں میں پائی جاتی ہے اور دوستو ہم کو فائنلی یہ گچھیں مل چکی ہے اور یہ کافی ماترہ میں ہے دوستو یہاں پہ ایک پیڑ گرا ہوا ہے دوستو اور اس کے چار اور کافی ساری گچھیاں دوستو اور ساید آپ لوگوں نے اس طرح کا نظارہ پہلے نہیں دیکھا ہوگا دوستو اور میں آپ کو دیکھانے کی کوشش کروں گا کس طرح سے یہ نیچرلی دیکھتے ہیں دوستو یہ جنگلوں میں آپ لوگوں نے فارم کا تو دیکھاؤں گا لیکن دوستو یہ نیچرل ویڈیو ہے دوستو دوستو یہ رہا ہے ہم لوگ اس گچھے کو ٹھیلیوں میں پیک کر سکو ہیں کافی سندر ہے دیکھنے میں اور یہ دوستو سوپنے کے بعد کچھ گچھیاں اس طرح سے دیکھتی ہے جو بھی کافی ہلکی بھی ہوتی ہے دوستو اور 1kg اکٹھا کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے دوستو بیسک ریٹ زیادہ ہے لیکن 1kg کرنے میں بھی ٹائم بھی ویسا ہی لگتا ہے دوستو تو دوستو ہم لوگ چل دیا ہیں اور آگے کی اور دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کو کیا کیا چیزیں جنگل میں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ہم لوگ آج جنگل پور میں ہیں دوستو اور دوستو یہ رہا آسمانی بجلی کے دوارہ پیڑ میں کس طرح سے نیسان ہے دوستو یہ دیکھ رہا ہوں گے آپ لوگ اس پیڑ میں کافی نیسان ہے دوستو اور دوستو یہ رہا جنگل کے بیچ میں انروز کے جمانے کا بناوا بنگلہ جس کا ہم لوگ ڈیٹ بھی دیکھیں گے کون سے سن میں اور کتنے سمیں پورانا یہ بنگلہ ہے دوستو لیکن دیکھنے میں کافی سندر ہے دوستو بنگلے کے چار اور سندر گھاس اور کافی خوبصورت میدان ہے دوستو اور یہاں پہ فورسٹ کے گارڈ بغیرہ باروں میں نہیں یہاں پہ رہتے ہیں دوستو اور میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اس کو اور نیتک سے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ کافی سندر میں جا رہا ہے دوستو یہ دیلدار کے پیٹ چار اور ہیں دوستو اور یہ رہا اس بنگلے کے باہری ڈھاچہ جو کی لکڑیوں سے بنایا گیا دوستو اور دیکھنے میں تو کافی پورانا ہے لیکن اس کی کنڈیسن پھر بھی کافی صحیح ہے دوستو اور یہ دیکھیں چار اور دیلدار کے جنگل ہے دوستو کافی ہائٹ ہے یعنی کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے جہاں پہ دیلدار ہوتے ہیں دوستو تو دیلدار کافی ہائٹ میں ہوتا ہے دوستو اور یہ رہا کچھ لوگ جو کی اس بنگلے کے آس پاس ہیں دوستو یہ اکروڑ ککچھ اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کون سے سن میں بنائے گئے دیکھیں دوستو آپ لوگ کون سے دیکھیں گے تو انیس سو تین میں دوستو یہ بنگلہ بن کے تیار ہوا تھا اور لگ بھگ لگ بھگ 117 سال ہو چکے اس بنگلے کے بنے ہوئے لیکن کنڈیشن کافی اچھی ہے دوستو اس کی اور تو دوستو یہ بات کہنا چاہوں گا آپ لوگ اس سے اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر جرور کریں اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں میں اس طرح کے بلوگ ویڈیو آپ کے بیچ میں لے کے آتا رہتا ہوں دوستو اور اس ویڈیو کو زیادہ چیزے لائک اور شیئر کر کے اپنا پیار ہمیں اس ویڈیو کے مادن سے دیں تاکہ ہم لوگ بھی اور اتصال کے ساتھ آپ کو نئی نئی چیزوں کے دوارہ عوغت کر آسکے تو دنیا بات دوستو ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے ملتے ہیں پھر سے ایک اور نئی ویڈیو میں تب تکے سب کو نمسکار موسیقی